پاکستانی کرکیٹر شویب ملک اور سابق بیسٹ انڈین سٹار کرس گیل نے آسٹریلیا میں نمائشی ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں شرکت کی آسٹریلوی میڈیا کے مطابق نمائشی میچز کرانے والی انتظامی کمپنی پر دھوکا دہی کے الزامات ہیں اور انتظامی کمپنی کو پولیس کی تحقیقات کا بھی سامنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نمائشی میچ وکٹوریا کے دو کلبز کے درمیان کھیلا گیا فکٹرز کرمنل تحقیقات میں شامل نہیں آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ایک کلب کی قیادت سری لنکا کے تلکارت نے دلشان کر رہے ہیں شویب ملک اور کرس گیل چار دسمبر کو بھی میچز کھیلنگ اس حوالے سے کرس گیل کا کہنا ہے کہ مجھے یہاں کھیل کر اچھا لگ رہا ہے لیکن زیادہ وقت گزارنے نہیں آیا میں نے یہاں صرف دو گیمز کھیلنے شویب ملک کا کہنا ہے کہ یہاں کھیلنے کے لیے میرے ایجنٹ نے رابطہ کیا اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا جو بھی معاہدے میں لکھا ہے وہ پورا کر دیا گیا ہے میں صرف کرکٹ کھیلنے آیا ہوں سابق سری لنکن کپتان دلشان نے کہا کہ کلب کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بڑے نام یہاں آئے ہیں نوجوان کھیلاریوں کے لیے کرس گیل اور شویب ملک جیسے کھیلاریوں سے سیکھنے کا موقع ہے میں کپتان ہوں اور کیکٹ پر فوکس ہے منیجمنٹ کی طرف کیا ہوا مجھے اس کا علمی ہے